سید اللہ کرین باہر مصحب زاکری دنیا بہت بڑا نام جناب سید اللہ کرین جناب سید اکبال حسین شاہ آپ بجاد والے آپ انہیں مقصود سردان میں ذکرِ فضائلو مصحب محمد والے محمد بیان فرمان دینا دی خورم بعد زاکرِ مصحب رائی شاہم جناب عباس الراج انڈوی صاحب خطاب فرمان دے شین شاہ ذکرِ فضائل مصحب جناب ملک سکلین عباس گلو صاحب تشریف لائن وہ آخرتیں اکتاب فرمان دے بسم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناد علی مظہر العجائب تجد ہو اون اللقا فالنوائب کل ہم من وغم من سینجلی بے علی بے علی بے علی یا مولاتی یا سیدتی عبی سینی یا رب الحسین بے حق الحسین عشف صدر الحسین بے ظہور الحجت قائم آل محمد علیہ السلام پر خلوص محنت و انسیرام دی قبولیت اپنی اپنی دعوان دی استجابت بانیان صدات اعظام دے و ساتے رزق دی خاطر سلوات مل کے پار دے اللہ حمان صلی اللہ محمد حاضرین محفل نشین فرش اضا محبان اہل بیت مومنین مومنات سننے شیعہ بھائی جتنے بیمار بیٹھے نے بیمار اندی شفایہ بی واسطے جتنے بے اولاد نے اولاد نرینہ واسطے سلوات مل کے پار دے اللہ حمان اللہ حمان صلی اللہ حمان زندگی مشکوک ہے موت یقینی ہے معاشر سخت ہے قبر تنہائی ہے قبر دین تنہائی ہے دا سب تو بڑا سامان آخر دا سب تو بڑا زادے را اس دنیا توں دو جگہ تمو یسرے یا مومنوں قبر دین تنہائی ہے دا سامان مسلح تو ملے گا یا مجلس شبیر چو ملے گا اپنے اپنے مرہومین کی تے بانیان صدات اوزام بھائی سکلین شاجی دے خاندان دے جتنے مرہومین جا چکے تمام دے سالے سوا واسطے ایک سلوات مل کے پار دے آخری اور اہم دعا اس یقین نال کے جس وادشاہ حسین دی صفیہ ذاتے بیٹھے ہیں اتنا بڑا کریم ابن کریم ہے فرزند زہرا جڑا لفظا نالوں دلن دیا وازا زیادہ سنو دے اہم دعا آخری دعا ہر شیع مومن دل دی صدا سڑے ہر دکھ دی دعا سڑی تمام دعا میں چون اہم التجا مل کے واجبن ایک سلوات ہمام زمان دیام اللہ علیہ وسلم رحمان 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 صلوات مل کے واجبن ایک سلوات 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 ہاتھی تک اللہ جانور پیدا کیتے اتنی مخلوقات عالمین اللہ خلق کیتی کسے بھی چیز نوں بیکار پیدا نہیں کیتا میرے مالک نے اگر گلیدہ قق بھی بنایا ہے تو اس دے بھی کوئی اہمیت اس دے بھی کوئی ڈیوٹی راز ضرور ہے اسی سمینیاں کسی اشرف المخلوقات زمین دی مخلوقات چونسی اشرف اخوا سکنیاں عالمین چونسی اشرف نہیں سوڑی تو ہستیاں بہت بلندنے جنہ دے صدقے چلہ زمینہ بھی پیدا کیتی اللہ نے آسمان بھی پیدا کی کدھی سوچے کہ اللہ نے سن کیوں پیدا کیتا ہے فرمائے میرا بندہ تیرا اپنا ذہن ہے تو جو سمجھ توں کیوں پیدا ہوئے ہیں تیرا اپنی سوچے تو سمجھنے میں ذمہ داری واسطے آیا تو سمجھنے میں بزنس واسطے آیا تیرا اپنا ذہن ہے میں ڈرامنگ ہی کرنی جساری زندگی تیرا اپنا ذہن ہے اگر میرے کل پوچھے کمپنی دا مالک بہتر جاند ہے میں چیز کس واسطے بنایا مالک کس واسطے بنایا فرمائے میرا بندہ میں تیرا سونا بدل نفیس تنات جسم میں تن پیدا ہی اپنی عبادت واسطے کی بولی لی تسیر مَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنسَا إِلَّا لَيَّابُدُونَ فرمائے میں اللہ نے تن پیدا ہی اپنی عبادت واسطے کی میرا بندہ تیرا مقصد خلقت صرف عبادت ایک اشارہ کر کے میں کہ سفر کرنا چاہنا میرا وطن میرا علاقہ میرے سنی شیعہ محترم وزرگان بیٹھے نے بندے سمیدے نے کہ صرف نماز پڑھنا عبادت نہیں صرف نماز عبادت نہیں بندے سمیدے نے کیام و قعود رکو سجود انا عبادت محلفاً قسماً برسرے ممبر چیلنج کر رہے ہیں صرف نماز دنا عبادت نہیں صرف کیام و قعود دنا عبادت نہیں صرف روز اور حج دنا عبادت نہیں محمد والے محمد اطاعت دنا عبادت بہت مہربانی چاہیے بہت مہربانی بہت مہربانی یعنی محمد والے محمد آکھے لگنا عبادت اوہ اکھر نماز پڑھو تھی پڑھنا عبادت اوہ اکھر چھوڑ دیو تھی پھر چھوڑ دینا عبادت اوہ اکھر جاگو تھی جاگنا عبادت اوہ اکھر سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ سو جانا عبادت انا دے آکھے لگن دنا میں ایک مثال دے دینا سارے چیرے نہیں کھلے ذات بابرکات حسنہ دنانہ وجہ تخلیق کائنات آمینہ دلال واللیل نیاز الفال تاہو یاسین مضمل و مدسر محبوب خدا سرکار مصطفیٰ مسجد نبی تشریف فرمانے ایک صحابی کول نماز پر پڑھ دائی جس دنہ عبئی ابن کعب آمینہ دلال ابلا عبئی ارے آو کوئی نہ ہو دوسری واری پھر فرمائے بھائی میں محمد بلائے اس تھوڑا جوالی موچہ کی تا ولزو سمجھان میں بھلہ نہیں میں نیتی تیسری دفعہ کوٹ پیر شاہ لے من ذکر دی قسمیں میرے نبی ارادہ پہ کر دن بلائیں آواز قدرتائیں وی لہجہ جبریل جا کے میرے محمد واکھیں تریجی واری نہ بلائے کوئی شجے کھبے بیٹھے ہی نہ اے وڈے نمازی نے چاہ کے میری مسیح تھی چوبار سٹ میں لانت کرنا اس نمازی تے توں بلاندہ رہے اگلا ٹیل لاندہ رہے توڑے ہاتھ سلامت بھائی توڑے ہاتھ سلامت یہ آئی بہت مہربانی بہت مہربانی تو ثابت ہو یا مہربانی جی آل محمد دے آکھے لگن دا جاہے پھر نبی اندہی ہو سلے انجی ہو جے ویسا جے کھبے بھائی رکھے لگن جا جا جی اے پھر کلی رام اندہی ہو سلے جا جا نئی 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 وہ پھر پڑھ کے آیا سرکار تُسے من بلایا نبی مو مول لے سرکار میں ماں باپ قربان ہو جانا میں سن لے آئی میں سرکار نراز نہ ہو وہ اصل میں نیتی جئی تپیس تُسی ہوں نراز ہو گئے وہ فرمایا یقیناً جڑا میرے بلاوے تناوے میں پھر نراز ہی ہستے میں صد مار در اگلا گھروں ہی اگلا نکل جائے مہربانی جی مہربانی جی یا اس اکھے جی اصل ہی چھ میں نماز نہیں تھی فرمایتے ہیں کس اکھے نماز پڑھ جی یا رسولت تُسی ہی اکھے تی فرمایت میں ہی اکھے نہ آجا جی دی اطاعت ہوئے نا او دی منی دی اپنی نہیں کری دی ایدہ مطلب نبی دی اطاعت تے نبی بلائے اگلا ناوے تے لانتی ہے چھڑ دے نا سجدہ جس سجدہ دیتے ہیں اسے ہی آکے نہ آجا وہاں پتہ لگ گئی ابلیس جہنمی کیوں ہے جی سجدہ کردہ ہیں او دی منندہ ہی کوئی نہیں نمازہ تے نمازہ پڑھوا اے جی نتومن وانا چاہنے ہیں نا ایدہ مطلب میں ایک جملہ کا سارے بندے بے اکھو جی ایدہ مطلب میں جی دی اطاعت واجب ہوئے او دی بھی منو او جس انو منوانا چاہنے ہیں ابلیس دا جرم کیے اللہ دی مندہ ہے اللہ جس انو منوانا چاہنے ہیں اطاعت ترینے اتیو اللہ اتیو رسول اے میارے جی دی جی دی اطاعت واجب ہے انہوں ہی منو جنو منوانا چاہنے ہیں انہیں منو نمازیوں کے ابلیس تاں بڑھے ہیں اللہ نو مندہ ہے اللہ جس انو منوانا چاہنے ہیں انہیں مندہ من قسم اللہ پاک دی اسی اپنے مرضینا علی علی نہیں کر دے سن پتہ ہے محمدی اطاعت واجب ہے جیڑا محمدی مندہ ہے محمد جس انو منوانا چاہنے ہیں انہیں مندہ وہ بھی تبلیس ہی ہے نا ہائے 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 میں صدقے بھائی میں صدقے بولو سارے حیدری اللہ تعالیٰ میں صدقے ہوں فرمائے میرا بندہ میں تن پیدا ہی اپنی عبادت واسطہ موبیل کیوں لے آئی اللہ جی دور دی آواز میرے تک پہنچا دے موبیل کی مقصد ہے نیڑے آلے نو دور کر دے دور آلے نو قریب کر دے بولے نہیں گھار بندہ بیٹھے ہیں دور آلے نال او رابطے چھے تجھے گھار بیٹھے ہیں مجلی بند ہوئی وائی فائی بند ہوئی پتہ لگیا گھار آلے بھی یہاں ٹھیک ہی ہم دے نا دا مطلب ہے موبیل ہے قریبیانو دور کر دے دور آلے نو قریب دے کوئی بھی چیز بڑھائیے تو اس دا مقصد ہے موبیل کیوں لے میرا اللہ میں اس واسطے لے آئے کہ گلہ کروان دے دور دور تو فرمایا سنو سٹیا کیوں ہاں جیو سٹنا کی یہ چینہ دا لہ بیٹھا بندے دے پتران رائی تا کچھ گل کرائی نہیں سٹیا میں ہوتے روڑ ہوتے فرمایا کیوں سٹے جی جس کم واسطے خریدے یا قدی بندے دے پتران اس کال کروائی نہیں فرمایا دا مطلب بھی تیرا اے زین ہے نا جیڑی شے جیڑی کم واسطے خریدی کم نہ کرے تو ضائع کر دینا نا فرمایا جی مالک فرمایا قدی وکھ رہے بے کے سوچیں ہم مہتن کڑے کم واسطے پیدا کیتا آئے 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 جلیہاں تُو تے موبیل بدل لے تُو بنی سٹ کے دوسرا خریدے آو بسم اللہ بسم اللہ مولیہ السلام میرا بندہ مہتن ضائع نہیں کرنا چاہتا مہتن بنایا ہی اپنی عبادت واسطہ تُو قدی میرے آنکھیں نہیں لگا ویخ تُو موبیل ضائع کر کے دوجہ لے لے مہتن بہتن زائع نہیں کر رہا مہتنال بہت پیار کرنا مالک کتنا پیار کر دیو فرمایا ستر ماما تُو زیادہ جی فرمایا ہاں ستر ماما تُو زیادہ مہتنال پیار کرنا میں کہا میرا اللہ سانتے نہیں قدی پتہ لگا تُو اممہ جی تُو زیادہ پیار کرنا فرمایا تِن میرے قدی دھیان کریں تِو پتہ لگ گیا تُو اپنی دنیا گم اتنا ہے بھیزی اتنا ہے مصروف اتنا ہے تِن میرا قدی چیتے ہی نہیں ہوا اچھا میرا بندہ آج اگر محسوس ہوگی تِو میں تِن دس دیں پیار میرا زیادہ ہے یا ماندہ بہت پیار کر دی اممہ مالکہ پھر ماما تِن ماما ہی نے جی ڈا ماندہ پیار ہوتے کسے دا بھی نہیں فرمایا اس مان تو ستر گنا زیادہ میں تیرے نال کریں مالکہ کوئی دلیل فرمایا میں دس نا ایڈا پیار کرنا لی اممہ کدھی مارے آئی کدھی کدھی بولو ویسے موت بربن کے بیٹھے ہو ہاتھ سارے ہیں لگ گئے ایک بندہ ہاتھ کھڑا کرے جمین آئی تا کمہ نہیں مارے ہم مارے ہیں ماما یا جی کوئی نہیں کہو میں نے بھی مارے ہیں تو نے بھی مارے ہیں ماما دی ماروی چوی ٹیسٹ ہے قسم خدا دی دنیا دی ویچ واحد رشتہ مان دے آپ ہی مار کے تے آپ ہی رو رو کی چو مدی مالک مار دی ہے لیکن کدھی کدھی فرمایا ہے ایڈا پیار کر کے کدھی کدھی کیوں مار دیا میں کہے مالکہ جدن مان غصہ لگے نا پھر مار دی فرمایا ہے ایڈی پیار کرن علی غصہ کدھن لگ دی جی جدو میں امہ دے آکھیں نہ لگ بولی بھئی بولی اگر سمجھ آ لی فرمایا ہے لے میرا بندہ اگر تیرا ضمیر زندہ ہے ضمیر علی ترکھڑی چاہا ایک پاسے ماندہ پیار راک ایک پاسے میں رحماندہ تول ترازن ہوئے ہونے تن کنڈا دسے گا پیار ماندہ زیادہ یا رحماندہ ایڈی پیار کرن علی دے ایک دن تو آکھیں نہیں لگا اس غصے آکھیں تن مارنا شروع کیتے ہیں ستر سال میری دھرتی تے زندہ رہے ہیں روز میں پنج پنج واریں بلایا ہے ایک دن میں میرے گھر نہیں آیا میں تے غصے ہو کے تن قدی نہیں مارنے بولو پھر اللہ پیار کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے اور اس دے پیار دیں تہائے کہ اس دے مذہب ایک پیار نہیں کیتے سننیان تا میں پیار کر رہے ہیں کہا پڑھنے بندے نال فرقین دی وجہ تو نہیں خالق اور مخلوق دا تلہ کے فرمائے میرا بندہ میں تین پیدا کیتا ہے میں تیرے رزق دا زامنہ اگو تیری مرضی یہ جو دل بند کے کھا نمازی بند کے کھا تم ہی میں دیاں گا بے نماز ہو کے کھا تم ہی میں ہتھ بن کے کھا تم ہی دیاں گا ہتھ کول کے کھا تم ہی دیاں گا مسلمان ہو کے کھا تم ہی دیاں گا کافر ہو کے کھا آئے 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 حواظِ قدرت ہے میں تیرا بند نہیں کرا گا اگو تیری مرضی یہ موسا بان کے کھا یا فیرون بان کے کھا ایدہ مطلب ہے اللہ دا تلق ساڑھے نال فرقین دی وجہ تو نہیں عبادتان دی وجہ تو نہیں بے نمازہ نالوے تو نہیں پیار کر دا ہے نمازی نالوے اُن کدھی کدھی میرے ذہین اشیاء اللہ ہم دم ہے کہ میرے اللہ کھاندہ سارا جہان تی رہتے جھک دے سارے تی نکونی مالکہ نمازہ پنج نے تو کنسیشن کی تی یہ ترے ٹیم دو دو ملا کے بھی پڑھو تھی ہو جان دیا جی میں پک کر رہا ہے جی میں توڑ گیا مکہ حج کرن قسم خدا دی اُتھے تے ہتر فرقہ کٹھیاں پڑھ دا جی ایتھے مولویاں دکانداریاں بنایاں جی تے شریکیں بنا کے سن دور دور کیتے ہیں رکھ مولوی صرف قرآن اللہ دے گھر جا کے مکہ کٹھیاں پڑھئیے تو اُتھے اللہ جی دا طبیعہ ٹھیک ہوں دی کھوٹ پیر شاہ کے پڑھی اللہ دا موڑ خراب ہو جان دا پڑھو قبول لیں سہا ستہ چھ میں بھی خواہ دینا رسول پاک بغیر خوف بغیر جنگ دے کٹھیاں بھی پڑھئیے نے جدہ جدہ ایک کنسیشن امت مصطفیٰ باستے زیادہ بیزی ہیں تے کٹھیاں پڑھ لیں چھڑی نا اچھا تسی میرے نال ہور بھی سری ہے سو کے سنو تو پڑھتے میں جانے ہی جے آمین کیڑا لکھنو تو آئے اے بجاڑا رہے ہیں نام ہی تو سی والے سنوے تو میں آپ پڑھ جانے ہوں آنکر ہور میرے نال جی میری سمجھا رہی آم بڑا سواد نا لبو پھر میں مولا مولا کر جانے ایک سلوات بھیجو آلے محمد اللہ اللہ ہمار میں کدھی کدھی سوچنا میرا اللہ ایک کدھی کم ہو جائے نا ترے ٹیم تے لنگر سارے کر دینے نا صبح دہ ناشتہ دوپار دہ کھانا شام دہ کھانا تمالکہ ترے ٹیم تے نمازہاں سے پڑھ نہیں ہیں کدھی اینج ہو جائے میرا اللہ تُو اپنا رزق رکھا اپنی عبادت ہے کی میں میں کھمالکہ صبح دہ ناشتہ انہوں نصیب ہوئے جڑا فجر پڑھ لے تغڑے وہ ہیں جو ہڑاں کونی جی میں گالی پیا کرنا تُو سترہ نکل گئے نے لہوہ اے شاہ نمے کیارے لے اللہ لاکل شہن قدیرے میرے بچری سوچے سلوشن ایک میں تلاش کی تے نا جناب دپار دہ کھانا انہوں حضم ہوئے نہیں تے ایتھے ہی لکمار جے نا زور اثر پڑی یہ تے ٹھیک ہے نہیں تے ایتھے ہی لکمار اگلہ لنگن ہے تو کو کھانا ہے شام سوتا کوئی پڑے تے شامی دہ لنگر حضم ہوئے نہیں تے ہوئی نا میرا اللہ نہ اچیاں منارہ دی لوڑے نہ بڑیاں ہارنا دی لوڑے نہ مولویاں دی لوڑ نہ ازانہ دی لوڑ جنہوں بھوکھ لگے مسیح تے گے لینہ لگیوں اوہ یار دو نمبر کراس کرن دیو اوہ مسلح مقاوی ہو یار اوہ چھڑ بھی جان یار دو خاتم انہوں بھی پڑھ لیں ہوں سے اینج ہو جے میرا اللہ قسم تیری کسے بے نماز نہیں رہنے ہار پاسے نمازیں نمازیں بلکہ بابا جی میرا تے یقینیں جتے جو بندے کو ٹھچ بیٹھک بڑھاں دینے نا بیٹھک دیجئے گا تے مسیح تالا کمرہ پہلا بڑھا اوہ سعیدہ ہے ٹھیک کرو مسیح دور ہے یار دو پورے اینج ہو جے تے بلے نمازیں نمازیں ہوں آوازِ قدرتائی میں کار سکنا اللہ کو لے شہن قدیرہ اینج میں کرنا کونیوں مالک کیوں فرمایا اگر میں اپنا رزق اپنی عبادت رکھ دیتا پتہ کی میں لگنے تو بھک تو جھکنے یا من اللہ کے عبادت آئے 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 بولو بھئی سارے ہاتھ بلند ہے داری میں صدقے ہوں پتہ کی میں لگنے میں لائک عبادت آئے مہتاج عبادت نہیں میں کوئی لالچیاں چوکھیں پڑھو تو میرا قد وڈہ ہو جائے کانڈ کار جو دے تو میں نیمے ہو جائے نہیں تو پڑھیں تا میں میں اللہ تو نہ پڑھیں تا میں میں اذا مطلب اللہ در تعلق ساڑھے نال عبادت ہو ہی تعداد خالق اور مخلوق درشت اور ان چیزوں تو بالاتار ہو کے اگر اللہ اپنا رزق اپنی عبادت رکھ دا تو دنکی اللہ کیسی یورپ کیوں جاننے وہ اتھے ہیں نمازی تیسی چوکھے ہیں پھر رائے ونڈی چوکھا رزق ہوں بولو تو سہی اذا مطلب اللہ اللہ نے اپنا رزق اپنی عبادت اطاعت نہیں رکھا پیار کیتا ہے بہت بلوس پیار کیتا ہے پیار دی ایک دلیل اور سنو تو بیان میرا تمام ہوگا اللہ نے پیدا کرنے لگیا ہر انسان دے مونڈے آتے دو فریستے بٹھائے سجے مونڈے تھے ایک خبے مونڈے تھے سجے مونڈے لینے کیوں لکھ رہے ایک خبے مونڈے اللہ گناہ لکھ رہے بہت سونا محولے میں ایک مولا متقیان دا پیغام توڑے تک پہنچانا جانے اس صرف پیغام شیعہ ماز دے جلی علیہ و علی اللہ پڑھ دے ان نماز دے میری مالک دا فرمانے فرمندینے میری ولایت صرف زبان تو اقرار دانا نہیں تیرے کردار تو پتہ لگے شیعہ فرمندین دو فریستے ہر انسان دے مونڈے تھے سجے مونڈے اللہ نے کیوں لکھ رہے کبے مونڈے اللہ گناہ لکھ رہے مولا متقیان فرمندین جلی علیہ و علیہ پڑھے ہی نا تو ان ایک میربانی کریں تیرا سجے مونڈے اللہ فریستہ مصروف رہے آئے 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 کبے مونڈے اللہ بے اللہ روے انجنوے پڑھے علیہ و علیہ و علیہ اینہ قدی کلم چاہی نوے تیساب بان قدی رکھی نوے شیعت چیننگ دا ناچ اگر علیہ و علیہ و علیہ پڑھن دے بات چیننگ نہیں آئی تی پھر کیوں شیعہ تو تبدیلی ہوئے نا اے تو آج کالو تاچ تے نہیں آن دا اوزہ کہا جی میں اونہ لینو والی اللہ پڑھ رہے اے شیعتے نا وہ گئے تے سرنال پیک لاننا ہوں ان کی بڑھیں جی میں اونہ مومن ہو گیا چیننگ آوے تے پھر شیعتے جی تسی نرازتے نہیں ہو رہے دو فریستہ اللہ نے انسان دے مولیان تے پٹھائے میرے مالک نے دو انو لیکچر دیتا فرمایا بندہ میرا جے پیارا من بڑا جے اے بڑا پاگلے جہلے ابلیس دے آکھیں بڑی لگ دائیں میرے آکھیں لگ دا کونی میں اس دا سونا بدن جہنم آستے نہیں جے بنایا میرا بھی دل لے کس طریقے جنہ جائے ان دو وے کافی گیا پہنسانا لے کہ دے مونڈیا دے بیٹھو اوے سجی مونڈیا لے آ جی اللہ جی فرمایا نیکی دا ارادہ کردہ جے نیکی لکھ لے آیا جی پیار دی انتہا وے کھو جی نیکی دا ارادہ کردہ جائے نیکی لکھ لیں جی میں فرمایا گناہ دا ارادہ کردہ گناہ نہ لکھیں قتل میرا معاف ہے اگر میں شریعت گل بار پہ کرنا جی زبان میری ہو سکتی پنجابی ذاکرہ گجراتی ہیں میں اپنی زبان کرلے مناسبے قدر اکولے ہیں گلہ انہی کرنی ہے جی میں تجھے سن دیو جی دی توڑی میری زبان ہے لبے لباب اے یہ جی جی دا میں پڑھ رہا ہے نیکی دا ارادہ کیتا ہے اللہ کھائے سجے مونڈر نیکی لکھ لے گناہ دا ارادہ کیتا ہے فرمایا تو گناہ نہ لکھیں انسان نیکی کر لئے فرمایا ایک دیا دس لکھیں میرا سنی بھائی بولو گناہ کر لے فرمایا ایک دا ایکی لکھیں کوئی بولے تو سے میں پھر رکھنا جی توڑی توجہ اچھ فرق نہیں میری ادائیگی اچھ فرق ہے میں پھر رکھنا جی ذاکری کوشش ہے پھر کوشش کرنے رات دس بجے انسان بستر تے لیٹ کے پشمان ہو گیا ہے پچتاوا ہو گیا مالکہ کم بڑا ڈاڈا ہے بڑی مزدوری اکھی مالک تیرا نہ پتر نہ تیری دھی نہ تو کردہ نہ کھاندہ نہ کماندہ مالکہ میں تے بڑا ست جی نے میرے خاندان دے میں تے دیاری کرنا ہے تیرا تی چلا بڑھنا تیری نومی کوئی شوری نماز نے میرے کو پڑی ہوئی تے زندگی رہی تے صبح اٹھے آنا انشاءاللہ فجر پڑھا گا اس ارادہ کیتا ہے میرے وطن علی راتی دس وجہ بستر تے لیٹ کے ارادہ کی کیتا ہے صبح نماز پنج وجہ اٹھ کے پڑھا گا اے سجے موڑے مطمئن بیٹھے چلو اٹھے گا تے پھر میں لکھا گا آوازِ قدرتی ہو لکھنا ہوئے کی پہ کرنا ہوئے لکھ جی کی لکھا فرمائے نمازِ فجر دا سواب لکھ ارادہ کیتا ہے نیکی لکھی گئی فرمائے لکھ 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 جی کی لکھنا ہے فرمائے فجر دی نماز سواب لکھنا اوہہ اوہ کہا جی یہ دس وجہ اجی سرگی ہوئی نہیں پتہ نہیں اٹھے نہ اٹھے پڑے نہ پڑے علاقے داؤنا جرم نہیں گل وچ وزنے تے کیوں نہیں بندہ میرے نال بولے آجی میں ہتھی نہ پہے جا پڑے علاقے آلے آن دے کیوں نہیں بندے بولے میرے نال اتھو تک خطیب آلی داد چاہی دی قصیدی آلی داد ہو رہے ربائی آلی ہو رہے سور آلی ہو رہے گل دی داد چاہی دی جی جڑا گل کر لندہ بول دا کیوں نہیں پہے میرے نال مالکہ یہ دس وجہ جی پتہ نہیں صبح اٹھے نہ اٹھے پڑے نہ پڑے فرمایا چال لے خیر پڑے نہ پڑے مہمیت نیتی ویخنی ہے لائکہ باد آئے 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 اعداد خطیب دیکھیں اعداد خطیب سارے بولو حیدری حیدری میں صد کیوں آئے فرمایا لائکہ بادتا مہمیت نیتی ویخنی ہے نا وغریب نیت ایک چنگی پہ کر دا لخ نماز دا سواب چل موسوگا جی لکھ دینے رات تین دس وجہ صبح دی نماز دا سواب مالک کرم کر دیتا انسان صبح اٹھ کھلوتا اس فجر پڑ لئی فرشتہ پھر بلہ چلو پڑ لئی میں تی راتی لکھی آوازی کرتی لکھ جی میں راتی لکھی کی لکھی جی ایک نماز دا سواب فرمایا ارادے دیکھ لکھی ہے نا ہونس پڑ لئی ہونس دس لکھ جی نے نہیں بولے دلیل منگ دن میں دلیل دینا جی میں قرآن پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن جا بالحسنت فلاہ اشر و امصالح اللہ دے جڑا میرے رستے ایک نکی کر دا ہے مو دے بدلے چھ دس دینا ارادہ کی تا ہے ایک نکی لکھی گی نکی کر لئی ایک دنیا دس تصویر دا دوسرا روخ جی راتی جارہ وجہ بستر تے لیٹ کے خدا نہ کرے انسان ارادہ کی تا ہے ترہ وجہ اٹھاں گا بجلی بند ہو جائے گی انہوں سو جانے چوری کر آنگا اللہ نہ کرے جا انسان گناہ دا ارادہ کی تا ہے آو تڑھاں گا راتی جارہ وجہ یار میاری دا نا لیک ان سے ارادہ کی اللہ نہ کرے اٹھاں گا ترہ وجہ بجلی بند ہو جو نہیں تنایی سواری دنے دنے ہمیر ہو گیا لیفٹی نہیں پیا کرنگا اٹھاں گا ترہ وجہ آج چوری کریں کریں خدا نہ کریں انسان راتی جارہ وجہ گناہ دا ارادہ کی تا ہے پڑوسی تو متصر ہو کے یا کھبیں ملے لے فرشتے کلم جائے فرمایا روکو کی قرر لگیا ہوئے جی میں گناہ نہیں قرر لگا فرمایا کیوں جی ارادہ پہ کر دائے فرمایا ارادہ ہی کیتا ہے نا گناہ تے نہیں نہ کیتا آئے 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 اسی تے سنی شیعہ وحابی دیوبندی بریلوی شریکے بڑھائے ہیں نا او دیلوی ایک نا پیار کیتنا پہ کر دائے با 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 فرمایا جی ارادہ کیتا ہے گناہ تے نہیں نا نا چھڑ دے چھڑ دے بستہ نہیں نا ہی اٹھے او سا کہا مالکہ اسے اٹھ کھلونا ہے میں دے ناڑ ہونا وہ فرمایا تھکے احمد جاغی نا وہ سا کہا جی انہیں موبیلتی اللہ رہا ہی لالے ہے یہ اٹھے ہی اٹھے فرمایا چل چھڑ بیکھنے خدا نہ کرے اس علاقے علیہ انسان ترہ وجہ اٹھ کھلا علارہ بج گیا جناب او جتنیا پیروں لاکے ٹرپیا قدمہ دیا ہٹنا کو جاغ نہ پکے ایسا کہ مالکہ او پہ اجاندہی میں تے راتی یارہ وجہ اکھے یہ بڑا پکہ ہی اٹھ کھلوٹیوں پہ ہونڈ لکھا فرمایا نا لکھیں ہو سکتا ہے اگلے چوکیچو شرم آوے واپس آدھا تو سنی رو نا شیعہ رو نا میں تیری پھر کیوں چھیڑنا آیا پیار دی انتہا ویک اللہ دا پیار ویک فرمایا ہو سکتا ہے کوئی بچہ ملے جائے تھے شرم ہو جائے ہو سکتا ہے سمیری ملامت کرے تھے واپس آدھا چلو ٹھیک ہے میرا اللہ ویسے ایسے رہ نہ کھولی ہو فرمایا ویکھتے سینا لو جی جتنی داد بن دی اتنی دیو جی اضافی نمبر نا شیعہ آئی تا کسی اندتے نے نا زی منگے نہیں جتنا حق کے اتنا تھے دیو گے نا بندہ گلیاں بازارہیں بولے چوکنچ بولے بنیاں تھے بولے امام حسین دے ذکر اچھنا بولے اور یاد رکھنا جڑی آوازہ امام حسین دے ذکر چکنجوسی نال چھپا کے بچا کے یا آئی لی کر کے گھرانچ لے جائی دیا نے نا وہ آوازہ مجلس اچھ بچ جان دیا گھرانچ لڑائی دیکھا مام دی اتھے بولیا کرو تاکہ گھرانچ سکون رہے اللہ نہ کرے میرے وطن آلیا انسان گناہ کر لیا انسان چوری کر لی انسان بیڑ کر لیا انسان دھوکھا کر لیا فراد کر لیا ڈکہ مار لیا مال لٹ کے واپس ٹوڑ پہا ایس فریتیاں کھل لیا ہن راضی ہیں اوہی کی تیار ہن کی آڈر ہے ہن لکھی ہے آوازِ قدرت ہے ہاں لکھ لے تے لکھیں ذرا کچھی پینسر نہ آگا آئے 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 جنو کچھی پکی پینسل دا پتا ہے بولے میرے نال میرے بان دی لکھ لے اوہ سکھا جی سبحان اللہ پھر چوکھا ہی پیارا جے نا فرما ہے سچی گالے پیارا تے ہیں اوہ سکھا مال کا تیری بھی سمجھنی پیام دی اوہ سکھے مونڈے آڑا ایک دیاں دس دس پکی پینسل نہ آگا میں ایک دی ایک آئے آئے سبحان اللہ تے پھر لکھ دیں ہی نہیں اہلوں پہ آجے میں نے بھی پتا ہے تو اسی کونی نو جہنم بھیج فرما نہیں لکھ ضرور مالکہ پھر لکھواندہ کیوں ہے فرما ہے لکھواندہ اس واسطے ہیں جیڑا پیارا ہے نوڈا چلاک ہوئی ہے میں میدان معاشر کھڑیاں کر کے پوچھ رہا ہے ہاں بھائی صاحب جی ترہی وجہ اٹھ کے تو سی چوری کی تھی توبہ تو اللہ دی قسمیں میں کھولی جی جی قرآن شریف رکھو جی میں میں آج تک نماز فجر واسطے نہیں اٹھے آجی اس قسمات قرآن ہی ٹھوتے رکھ دینے نے یہ لکھواندہ میں تایاں لکھ پھر مکردہ جائے نا میں ویڈیو کلیپ چلا دینے اے ویکہ صاحب تو ہی جا رہے ہیں گلی وگلی تے مالکہ پھر کچھین آل کیوں لکھوانے دیڑی رہ گئے یہ داد دے دے ہو جی کچھین آل کیوں لکھوانے فرمایا آرزی کچھین آل تا لکھوانا اے جاہل گناہ کردہ ہے میں تے توبہ دا دروازہ بند نہیں آئے آئے اے گناہ پہ کردہ ہے میں تے توبہ دا دروازہ بند نہیں مٹانے میں تے ہینڈے نہ اللہ جی بسم اللہ آو باس رضا اللہ ذنیہ دے دی دو سریلے زاکر پیر مولا لے کسیدیں آلے آ جانتے ہیں میرے جی بے سورہ نے کی تو اسے چھونے اللہ جی اچھا گل ٹھیک پہ کردیں پیاد دینے علی انوالی اللہ پڑھن آلہ بے سورہ نہیں ہوندہ جی جی علی دی ولایت ہے ہی سورہ بندے سمیدے ہیں راگ راگ سورہ ہوندی جیڑا نوک پلک سمار کے گل کریں نا او سورے جی تے گلتے پھر میں سوریلی پیا کرنا میں صدقی ہوں فرمایا عرضی تاں پیا لکھوان نا اگر کل نو توبہ کرے تے مٹانے بھی تے ہیں نا رموور کور رکھیں تے کچھیں نالی لکھیں جے کدھر زندگی بھی چکوری توبہ کردہ جائے تے انصاف کرنا یہ دا گناہ ناور کھائیں یہ لگے شک میں مادر جو ہون باہر پہ آؤ میں صدقی ہوں پھر بولو یار کیوں نہیں ایسے اللہ نال پیار کرتا میں صدقی ہوں فرمایانا ستارالعیوب میں تیرے عیب چھپانا لا اللہ تو گناہ تو پہلے پلا نہ کرنے اتھے کرا جی تھے بندہ کوئی نہ ویکھے راتی اندھی ریچ کرنگا گناہ فرمایا میرا بندہ قدی تے نے سوچ آجے تے وکھ رہے بے کے سوچی ہیں سارے جہان تو چھپ گئے ہیں میرے تو بھی چھپ گئے ہیں تو ستاں کوٹھڑیاں دے پیچھے تو گناہ کی میں تیرے ویکھ رہایا تو گناہ کر دھا رہے ہیں میں ویکھ دھا رہا تو پھر کپڑے چھنڈ کے اٹھے ہیں جی بھوکھ لگ گئی ہے میں کہا جا کھانا کھا لیا جی بیمار ہو گئے ہیں جی فرمایتاں درستی لیلہ تو بجنے ڈاکٹر کو تنشاہ کے کلینر کی شفا ہے میں نے اپنی وحدت دی قسم حکیم دی پڑی بھی شفا نہیں ڈاکٹر دے انجیکشن ہی شفا نہیں اوہ وسیلہ شفا ہے ہسپتال وی شفا میں ہی دینا دوں میرا بندہ قدیم اینا تعلق بنا جیڑی چیز دنیا دی مارکیٹی چو مل نہیں لپ دی میرے کل منگ میں مفت دیں آنگا مالک کی میں فرمایا اولاد کون ہی تیری کیڑی مارکیٹی جیتے اتنی اولاد مل مل جائے میرے کل آنہ جی میں مفت ست ست ناتا کر آن میرے رب العالمین ہی ناتا تن دیا مل لاب جان دیا نا مارکیٹ بھی خواہ جی تو تن بیٹیا مل لاب میں تن مفت دے رہا ہوں ماں تن کی تو مل دیئے ماں دے دلی جڑا میں پیار پایا ہے نا اے میں پایا ہے تیرا کمال نہیں میرے کرم دن تحاو ایک نو مہینے ماں دے شکمج تکلیف ہوں تے میں تیرا پیار غالب کر دیتا تو دنیا تے آئے ہیں ہاتھ ہلایا ہے تے ماں قربان ہوں لگ پی تم کوئی شہر بولے ہیں ماں وارے جان لگ پی انتے پتہ نہیں وڈیاں کس میں چپیڑا ہوں ہی مارنی ہیں یہ میرا بندہ تیری کمال نہیں یہ میری کمال ہے مالک واقعی احساس ہو گیا مالک غلطی ہو گئی ہے مالک اسی مصروف لوگاں اسی واقعی تیرے الڈھیان تھوڑا کی تے اسی مولوی دی چکھی منی ہے تیری گھٹ منی ہے مالک معاف کر دے شکمِ مادر تو کھونڈ لگیں کبر دی چار دیواری تک سا سادہ میں تیرا مکروزہ مالک تیری رضا نہ ہوئے میں دوجہ قدم نہ تیری دھرتی تے رکھ سکوں مالک اتنا خواہ پہ آکے دھیان خیال رکھے کدھی کچھ ہے منگی ہوئی فرمایا منگی مالک من تے نہیں سنی ہوئی قدر منگی جے فرمایا قرآن شریف اج منگی مالک میں تے سارا قرآن پڑے ہے کدھے جے منگی آجے فرمایا میرا بندہ دکھ ہے نا گلندہ ہے تم حفظ کیتے ہیں نا سمجھے نہیں نا میں حفظ واسطے نہیں ٹوڑے آ میں تے سمجھانا واسطے ٹوڑے اچھا جی آج بھی خیال آگئی نے تو کوئی گال نہیں گھر جا کے ترجمہ اللہ قرآن شریف کھولی پچیس ماں پارا ہوئے گا سورہ شورہ ہوئے گی آیت نمبر تری بھی ہوئے گی ذرا غور نال پڑی تن پتہ لگے میں کی منگے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا اللہ المودت فی القربہ فرمایا میرا بندہ اگر کوئی میرا حق ہے نا تیرے تھے اگر کوئی سمجھنے میں اللہ دا مکروزا کوئی اللہ دے اجرت میری اللہ دے دیئے تو میرا بندہ میں اللہ دے آکھے لیکنہ ذرا آل محمد گھر نال پیار کر دی کس نال محمد و آل محمد فی القربہ نال پیار کر دی میں منگیا پیار مولوی ذاکر منگیا سنی شیعہ آل مانگیا نہ کرو تیج محمد و آل محمد گھر نال تعلق پیار منگا نال اللہ اللہ ہے تیج پھر پھر کیا کیسا مذہب کیسا مذہب مرضی دے رکھنا اللہ دی اجرت دے نا اللہ ہے آجران اللہ پیادہ ہے میں اجرت اچھ مانگ رہا مفت اچھ نہیں اجرت حلال چیز دی نہ دی وہ حرام ہو جانا دی جائے مرگی جانوار حلال ہیں جی چوری دے کیسے با کرو تکبیر پڑھنے اللہ مسلمان ہیں لہجان اللہ مسلمان ہیں پکان اللہ مسلمان ہیں یہ حرام کیوں ہیں جی چوری دی اجرت کیوں نہیں دیتے ہیں پھر فرقہ تیرے اشاعت تیرے بو اکھڑکان ہے نا میں تیرے منوان نہیں آیا میں تیرے تک پہنچانا ہویا تم ککڑی دی اجرت نہ دیں اوہ تیرے تی حلال ارام ہو جان دی یہ جس فراؤن دا نہیں بند کی تا تیرہ میرا بھی کو نہیں کرنا ہنج ایک گلدہ خیال کریں من تری سپارے قرآن دی قسمیں رزق خدا دا لقما او دے تی حلال اجرت اللہ دا رزق کھان تو پہلے اوہ تیرے اجرت محبت اہلِ بیت ادا کرے ورنہ جو کھائے گا حرام کھائے گا حرام کھائے گا میرا لئے اس گھار دی محبت کیوں مانگنا ہے یال تیری ساڑی ہے ہی توں اللہ ہے اسی بندے ہیں محمد و آل محمد ساڑی اللہ نہیں اللہ تے توں زمین تیری تیرے ہیں نعم تاں تیرے ہیں پتر توں دیتے دھیاں توں دیتی ہیں شک میں مادری توں کھوایا قبر دی چار دیواری تک توں حفاظت کی تھی مکروز تیرے ہیں ہی دے بدل اج پیار محمد و آل محمد مانگلے کون نہیں محمد و آل محمد حضیت تین جاننے ہیں صرف توں ہی کافی میں فرمایا من کی جاننے توں جی اللہ جیو وعد اولا شری کو ازل تو ابتا کو سرعیت اسراد خالے کو مالکو لم یلدو لم یلدو فرمایا بس کر ایک منٹ اے جیڑے میری توحید ترانے گائے نہیں ہو میری توحید گنگان آلیا من وکھی کتھو لے آئی ہوئے تیرے کلتے پنجی طاقتہ نے کس نے پہچانا دییا اک زبان نک کن ہات یا وہے کے پہچاننا ہے یا سنگ کے یا سنگ کے یا چک کے یا ٹوک کے من کی میں پہچانیں کم تو کنزن مخفیان میں تے چھپے یا خزان نہیں میری توحید کی تو لے آئی ہوئے وڈیا فرزندے توحید سدوان آلیا تے اللہ اللہ دیا گھٹا نالا لیا میں تے چھپے یا خزان نہیں کدھی میری توحید تیرے تک نہ پہنچ دی جے محمد و آل محمد میری ذات نو چھپا کے تیرے دلن تک نہ پہنچ دی ہو جی نہ چھپا کے میری ذات تیرے تک پہنچائی انہ دا نام محمد و آلم ہوں خیبر دا در جی صلی اللہ مولا متقیان پٹے ہیں نا جی دو انگلیاں نال چالی بندہ جناب علی نو اللہ منن نال گئے جی چالی بندہ انہاں کھے بندہ شندہ نہیں جی اے اللہ جی اتنی طاقت بندے ہیں کتے ہوں دی مولا متقیان خیبر دا در پٹ کے خیمے چاہ گئے انہاں کہا چلو جا کے سعیدہ کریے اتنی بندے طورے نے مولان پتر لگ گیا اے آئے اللہ منن نال نے بندے انہوں اللہ منن نال تو تیار ہو گئے قسم خدا دی فرمایا بھئی لیاو بھئی جوندی روٹی لیو اہت پانی بھار کے رکھ دیو جی لو جی او اتنی انہوں نے سرکار جوندی روٹی پانیش باہر کے انجن پہ کر دی ٹوٹ دی نہیں ہوئے 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 بڑی ساخت ہوئے 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 انہوں نے کہا اللہ شایلہ کو نہیں یہ دیکھو ٹکر نہیں پہ ٹوٹ دا تھے اے قرآن میرے سر ترکھ لے باوزوں میں چالی بندہ بار نکلے مولا متقیان سعیدے سارا کہہ دینے گواہ رہیں میرا اللہ من اپنی قسم میں میں علی اپنی ذات گھٹا گھٹا میں صدقے ہوں میں صدقے ہوں کدیم میری توحی تیرے تک نہ پہنچ دی یہ محمد والے محمد میں نہ منوان دیتے تیری جرہ تی تو میں نے پہچان جان دیتے انہوں نے بار و بار میں راضی نہیں ہونا سننی بیٹھی ہو شیعہ میں ایک اشارہ کر لنگا کافی میں پڑ گیا میں ستر وین دیکھ رہا نمازہ کس دی یا نہیں بولو اینج پڑو اینج پڑو سجدہ اللہ دے اے ساڑے تے ڈنگل ہے کہ بندے چڑھ جان دے کدی اللہ نے پوچھنا یا اللہ نمازہ تیریاں پڑی یا نہیں اے چیکنگ تے پلے سراتے علی نے کیوں بٹھائے فرمہ میں اس واسطے بٹھائے وہ چیک کرے جنہ دا سجدیاں تے خرچ ہوئے کدی میرا سعیدہ تیرے تک نہ پہنچتا جے نباس ہے رسول خنجر دی دھار تلے سجدہ ایک رات اچھ قرآن ختم کی تے میں تیرے شبیع نہیں تو متسر ہو جاؤ کدی قرآن دی تلاوت تیرے تک نہ پہنچ دی یکبر دا بابا بغیر دھر دے کربلا تو شام تک نوکے سنان تے قرآن نہ پڑ فرمائے میرا بندہ حال محمد جس دکات دا بھرامانو نائی باتا چھتیا شہرہ ننگے سر ننگے پیر پیٹوٹی جڑی اپنے بابے نال کدی نائی بول دی مدماشہ نال پہی بول دی قسم خدا دی محمد والے محمدو گھرانے جنہ خدا دی دین پیچھے پتر بھی مروائے نے دینہ بھی مروائے ہوتھشان مکمین کو جنہ میں خواہ بندے بندیاں پیچھے یارہ پیچھے بھائیاں پیچھے بابا جی پتر مروائے میں نائی تک جنہ دازجی راکے سے پیچھے دین مروائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ان ولی اللہ ابو طالب دعویڑ ہے جنہاں لہ دے پیچھے پتر بھی مروائے دینہ بھی مروائے بچے اتھو ٹو رہے ہیں تو نہ کہا بابا جی تریجہ چوتھا سال آمدیوں تو آمدیوں تو اسے مندق ہونی ہو ستویں محمد آسان بہن سناؤ وہ بیٹھے ہون گئی تھک وہ بیٹھے ان وقت نہیں میں مضمون پورا پڑھا اس میرے محمدیاں ستتری اولاد دانے اٹھارہ دیاں انی پتر لیا گولی میرا سینہ حاضر امام اگر میری بات غلط ہے ستتری اولاد دانے چون ایک ثابت کر جڑا مدینہ دفعن ہوئے اے قرآن ہی میرے سار تیرا موسی قاظم دیاں اٹھاران دیاں انی پتران چون نا دعاں پتران دیاں کبران کٹھیانے نا دعاں دیاں دیاں کبران ہسنا چاہیدے پھر بندے ٹکے ٹکے دینی تے پران کھلاوا کیوں اے نا کٹا پٹی لائیے تماشا بنائے مجلسہ کرائی پھر دینے چھٹنویں او کربلالے شہید ہوئے زندہ ہوئے آلہ درجے تے پہنچے اے رو پٹ کے بھی چکی کرنا چاہتے ہجرے دیا چورا تیرا کی خرچ ہے دین رولیوں تے سیز آدھی گئے لیں اے بجاڑا لے میں لیاو اسٹام کر دینا میں کوئے لکھنا اچھو آئے لیا قرآن اتے میں لکھ دینا آئی دے بعد میں اکبال شاہ مجلسہ مقادنہ پورے ملک کے چھو میں زامین بہت عزت کر دی ساڑھی قوم اسی چھوٹے چھوٹے ذاکرہ قسم خدا دی گھر تو چوکنگا اسٹانے ساڑھی او تو گڑی تو لتھیں اے تے گوڑی پہ رہی ہاتھ لگے اللہ پہ ایسی کی ہیں یہ پھر ساڑی عزت نہیں ہے ذکر دی عزت امام حسین دے ذاکر دی عزت میں مقوا دینا اس پنچائت اچھوٹے میں پہ آنا پورے ملک کی جو مجلسہ میں مقوا دینا آئی دے بعد جلوس ختم آتم ختم اٹھ کلمہ پڑ کے ادھروں تومنے آن دے بھاویں گناہ گارہ ہاں میں سیدہ سے مجلسہ نہیں پڑ دے اسی ماتم ازہ داری رون پٹن چھڑ دینے اٹھ ساڑھا نقصان پورا کر ساڑھے پنجاب مامل واپس گھا تھوڑیاں بندیاں آئے کیتے یہ مگوالہ لیا مامل خالی نہیں بطول دیاں دیاں بیٹھیں گا مرحبا 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 میں صدقے ہو پا باہر لے ملکاں جو بندیاں دی فوتگی ہوں دی اٹھوں میت جازان تے چاندے نے اپنے پینڈ کبرستان جا اٹھے دفنا میں یورپ گیاں اٹھے کبران ملبدیاں نے اپنے طریقے نال گسل و کفن کار کے دفنا سکتے لیکن مہینے مہینے بعد بھی میت آئیے تو پاکستان ہی آئی کیوں اوہ جی پھر کبران نال تے کبران ہی آئی اٹھے بے نظیر دا قتل ہوئے اوہ سندھ جا کے دفنا ہی گلان گیاں رسول دی کھچا رہی نمازان دی ٹل تے جنہ جانا لیا میرا نبی تیرے سعیدے مو دے مار کے پچھے گا میری ورطن دے خواہو سعیدہ اللہ دی ورطن میرے نل کی ورطن تیرا اوہ اس ملک بطر مویا اوٹھو باڈی چاہیے اپنے کبرستان دفنا ہی یا تین پتر پیارے نے سن زینب نائی پیاری ہو کتے کتے رول کے مار گئی یا ولی دین یا دین یا قدیس ورطن قدیس جی رون گناہ ہے پٹن گناہ ہے تو نہ رو نا تیرے یہ گرانچ بیٹھے جاؤں رہی آئے گیا ایک دن ساڑھا بھارس آئے گیا اس دھرنے تو اٹھانا لائے گا سن اس دانیاں نہیں سن جاننا تو پیاریاں نہیں دینیاں بہنا ماما جنہوں نے سی مٹی جانتے بٹھا قدیس آڑھے اتھرو پون جانا لائے گا قدیس آڑھا قائمیں ماما آئے گا چودمہ سالے اوکھا پیانے بہن دے اتھو میں اکمین کر دے ورنہ میں اتھے بھی چھوڑا میں مطمئن نہیں بچے آنے شاہ جی ایس سال پھر کونے تشکر پڑھو دروغہ زندانہ دے میں بیکھا ہے چودمہ سالے اجی میں کسی دوڑیک ہوئے نا اوکھا سکھا تے ہتھ راکے اگے دیوار آئی دیس دا نہیں این کر کے بھے اتھو میں بیکھا ہے بغدادی گلی چکو بندہ گزرے قیدی بولا ہے ایوب الیہ اتھو سجد کبھی بیکھا ہے کونے ہیں پھر ٹور پہ ہے پھر دوسری باری فرمائے ایوب میں بلائے حیران ہو کہتے یار کونے کونے بلائے نالا دروغہ دے میں دس سنہ تینس بلائے جس چودہ سالہ چاہیتا کسے نوں نہیں بلائے کونے ہوں سکھا ہے زندانی چکے دیئے پنجرے چکے قسم خدا دی اور جی جملے یہ روڑ نالا سترہ یوندھیوں نے واپس آکے دے یار پردیسیہ نال مزاق کری دے تم پیانا کہہ دی ہوتھے کوئی بندہ نہیں کی یہ سکھا ہے سفید یہ چادر لٹکی ہوتھا اس سکھا ہے وہ چادر دے اندر ہی کہہ دیا اچھا قریب گیا چادر ہے جو حرکت پیدا ہوئی ہے ایوب میرا سلام جی میرا بھی سلام کون ہو میں کی میں جان دیوں فرمائے میں بہت اچھے طریقے نالتیں جاننا جے بیچو کچھ دیرم کڑیس گنے نہیں سکتنے نہیں جتنے اے 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 لے لوں جی قبول کرو جی فرمائے حد پیچھے کار منگر نالا نہیں جی کیوں یا فرمائے سے خود داتاں کائنات دے میں نے پیسے ہمارے سے تین نہیں بلایا جی کیوں بلایا جی فرمائے مدینہ جانا کیوں چھڑی سو جے خبے وے کہا دے جی مدینہ جان دے فرمائے بہت اچھے طریقے نالتیں جی پھر فرمائے تیرے کو گلہ سوڑنا چاہتے آدھا جی جان دے تو پھر کیوں سوڑ دے فرمائے اتھو دیں گلہ میں سوڑنیاں لگتی کیوں جانا چاڑ دیتے ہی آدھا کہ دی گلہ پوچھیا جڑی راہ دالی اسی دست دیکھا دی کسے نوں نہیں لیکن تیرے لہج پتہ نہیں اثر کتنے دل کردہ میں سارے راز دن دست دیا کہہ دیجئے تو پوچھے پھر سنو میں کدھی مدینہ تو دور نہیں رہ سکتا اتھو میرے پیران دیں جی فرمائے پیران دیں نگرینو کنڈ کر جائی تھی آدھا جی نہیں نہیں میں کنڈ کو نہیں کیتی فرمائے کون ہے تیرا پیر اتھے جیدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا سطمانہ موسا بنی جا جاننا ہے فرمائے آہاں میں جاننا کہ میں جاننا ہے آدھا جی میں میں مالکان دا غلام رہا میں امام اس بادشاہ دے گھار غلام آئی میں کہہ دی لمبیاں کہانیاں نے میرا پیو غریب ہو گیا اسی پائن سات پتر ہے اس دے میں چھوٹا جا آئے اسا کہ چلو اسنو بیچنا اس لے بردہ فروشان دے بازار ہون دے آنو بندے بچے بیچ دین دے آنو میرا پیو لے آیا منوی کیمت اتنی منگ دائی جتنی میری آئی کو منوی کے بندے میری کیمت دین دے کوئی نہ پیو میرا چوکھی منگ دائی وے چڑھتے دل کوئی نہ ڈیگر دا میلہ ہی میرا ستوہ امام کوڑے تے چڑھ گیا تے میرے سار تیاترہ کیا دے نہیں پاغلہ ہی ہو جے پتر کوئی وے چڑھنا نہیں ہوں دے میرے پیو قیمت گنی جتنی منگ دائی اتنی ہے جلدی دن آل میرا ہاتھ دے کے تیاب ٹوڑ گیا وہ کہتی میں تنقیدہ ساہوں وہ تے جنت آئی جتھے میں بادشاہ لے گئے اُتھے فرشتے کتارا ایک لوگ کے انتظار کر دیا اُس جنت اج میں چلا گیا مین گار بول گیا مین ماں پیو بول گیا بیٹا پیار کیتا میرے ستوہ امام نے اللہ نے پھر انہوں نے بیٹا تا کیتا علی رضا بادشاہ اُس پتر دی آمتے میرے ماں پھر نوکر چاکر ازاد کیتے مینوی ازاد کیتے ہیں میں پیرانچ بہ گیا میں کھا مولا میں جنتی چونہی نکال تے میرے موڑے تے حطرہ کہتے نہیں گلان دی راز ہون دی جت اور جائی دے باد ازادے اے جی میں ٹوریا نا کہتی لے جے کڑے مل دینے اے جی میں تُس ہی بولایا نا اے لے جا میرے امام دائی میں پنجوے قدم تے پہ جان دی تے پھر میرے ستوہ بادشاہ بولایا ہے ایو میں واپس جی فرمایا کوئی حسرت ہو بھی کہتی میں جمدیاں غربت بکھی میں کھا مولا جے کوئی کرم کرنا چاندے ہو تے ایک واری امیری بیخنا چکے پانچ دن ہم رسول دے پتر اپنی جے بیچو کر دے فرمایا اے لے جائیں پنجوے نال تجارت شروع کریں کسے دا حق نہ کھائیں تے کسے غریب کہتی دی مدد ضرور کریں میں صدیقہ دا پتر تے نال وعدہ کرنا بہت بڑا امیر ہو جائیں گا پھر کہتی میں دن بدن امیر ہوں وہاں بڑے بڑے قبیلیں میرے مقروض فرمایا اے گلدہ خیال کریں سعیدان دا خمس دی رکھیں تے کوئی غریب کہتی لب جائیں اوہ کہتی جیڑا میں تو انہوں کوئی دیتے نہیں وہ میرا مال نہ آئی اوہ تو میں اپنے امام دے حکم دیتے ہیں تو اڈی مدد کیتی تو اسی واپس کر دیتے ہیں ورحال پھر کہتی میں دن بدین امیر پھر میں ہر سال خمس لے کے مدینہ بادشاہ کو جائیں آئی تو ستمہ سال پہلے جدر میں گیاں تو اسے دن قسم چاہیاں نبیدی کبرتے ہاتھ رہا کہ آئی دے بعد میں آمنا ہی کونے کیوں اساں کہا جی خمس ہنوی دینا ہنو کرم دینا ست سال پہلے جدر گیاں قدرتی عیدہ دنائی مدینہ خوشیاں بڑکیلے لباس بچے والدین دا ہت پکڑ کے بازاریں پہ ٹور دیاں ایک کو گھار آئی میرے ستمہ امام دا جتے پھوڑیاں پہیاں رزادیاں بہن آئی دے لدین وین کر دیاں بس دل دکھ گئے میرا میں کیا آئی دے بعد ادھر نامنا جدن بابا رزاد اللہ پہ آئی کوئی اسے کنیرے یمیری دی ہنو کر میں رکھے نے میری ایک کوئی غرضے میں گلیاں محلیاں شہرہ میں تجارت دے بہانے پھر نہ مطے کدر امام اللہ بجان دعا کر ہاں کہہ دی مطے اللہ ہی تیری سن لے میرا امام فرما دے بے گناہ قیدی دعا کرنے تے قبول ہو جانے قدی دعا کر رہا میرا امام اللہ بجانے فرمایا وعدہ ہویا تیرا امام آج ملے گا ایسے شہر اچ ملے گا ہیں قیدی فرمایا ہاں میں وعدہ کر رہاں پیچان لے گا ادھر قیدی کیوں ہی انگل نہ کرنے میں اتنا عرصہ امام دے خدمت کی تھی ہر شہ بھول جانا میرے امام دے متھے چجڑی نور دی لیٹ نکل دی ہوتے کدی نہیں بھول دی بندہ شیعہ میں ہوتی ہائے سننا چانا امام زنجیرہ نو حت پا کے اینجھھٹکا دے کے وال پچھے کی تین فرمایا ویکھا میں کاؤنا اینجھھویکے ٹکر مار کے ادھر 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 سنہی جدھر نوکر مار گیا تیرا ماتم قبول ہو علی دینہ دینہ تیرے تیرے راضی ہو عالمین دی ملکہ تیرے تیرے مولا تسیہو فرمایا دینہ میں یہاں رنو اے ڈے ڈے موٹی اتھروں بادشاہ سوچیا بھی نہیں وہ مولا توڑی آلت ہوگی مولا پریشان نہ وہ توڑی جو تین دا صدقہ میں بڑا امیر سمیت کافلے دے ہر شہ دولتا میں حرون دے خزانے چاہ جی جمع کرانے اج جی میں توڑی زمانت کرانگا فرمایا نا پاکیزہ رز کے حرام خزانے چنہ جمع کرانے میری یہاں کہہ دیں ہوں ایسے ہی مکونا لیاں مولا قدو فرمایا اسے رجب دی پنجی نا ہے مولا فرمایا دینہا مولا مکو جان کیا فرمایا ٹھیک مولا بہت اکھے سال میں گزارے نے اے جنے پندرہ وی دینے اتھیں یا میں ایسے بوئے تے بیٹھا رہاں گا اک اک دن انگلیاں تے گن کے گزارے قدی تے پنجی آوے گی نا تُسے زندہ نہیں چوبائے رہو گے فرمایا نہیں میں حکم دے رہاں چھوڑ دیتا اشاری چھو چلا جا کتھے فرمایا اپنے گھر ٹوڑ جا مولا توڑا حکم حکم امام ہے نو کر دیں امتحان نہ لو اے سالتی تو انوے کے میں کی میں جاؤں گا فرمایا میں حکم دے رہاں چلا جا اٹھ کے حت بان کہا دیں ہون واجب میں میں ٹوڑ جانا صرف میں اتنا دس میں ان کیوں بھیج دے فرمایاں دین تو سمجھ نہیں بھاویاں سی کہہ دی چاہاں تو اڈیشیاں دے حالات تو چھوڑی گھنٹے سی واقعے ایوب تیری دیوی ہے کوئی جی مولا فرمایاں ٹور دے ہوں جی ڈگال کی تھی ہے بھول گئی ہے مولا میں سمجھا نہیں فرمایاں دروازے تک تیری چھوٹی جی دی تم چھوڑا رہی ہے جی مولا آئی ہے فرمایاں آخری میرے گلبہ ہی پا کے تیری داڑی نال مو راکے کیا دی آئی مولا آ دی آئی بابا جلدی آویں تیرے بغیر دل نہیں لگ دو تی فرمایا جانو پہی رون دیا سیکھاں تے متہ مار کیا دے مر دی ہے تے مار دے تیریاں اٹھارا نہیں رون دیا امام آدھے نے ساڑیاں دیا اپنے قسم آدھے تو میری وجہ تُو کسے دی نہ روے مرحبا مرحبا بھائی مرحبا بھائی جا ٹور جا مولا دس سو پھر کدھنا آویں فرمایاں پنجی نو آ دیں مولا کتنے پارچے کتنے لباس کتنے امامیں کتنے امامیں کتنے کسماں دکھانے فرمایاں کچھ نہیں ہو سکیتے کفن لے ہوں کفن مولاں ہو کس واسطے فرمایاں تے زندان ہی چھ نہیں ہونا پل بغداد اتھے امام نے ذہن امدہ ماوف کار لے فرمایاں دے نو ایک کوئی غریب ہوئے گا ادھے کل کفن نہیں ہوئے گا اتھے آجے نا کفن لے ہوں میں بھی اتھے ہوں گا جنہوں ضرور ہو تو ہی کفن دیوں بھی اتھے ہوں اچھا ٹھیک ہے مولا صرف امام مومن دی بقاہ آستے ورنہ دس دن دے دے کل زندہ نہیں رہا اور میں امام دا فرمان پڑھے جلے تسی صاحب سن کے زندہ اٹھ دے امام دا کرم قسم خدا دی اگر مومن دا زین ماوف نہ کرے مومن مر جاتے ایٹور پہ اپنے وطن تھے چلو میں ایک جملہ ہو رہا کھا ترہ یا چار منٹ دا ایک مہین کرانگا مکمل نہیں دی گھر آیا میں خود بیٹنگ آنا جیڑی دھیان دے پیو بیٹھے پورے رستے چروندہ آیا امام دی حالت سن ویکھ آیا امام دی حالت گھر دے بار آکے نا اکھاں صاف کیتی گا کوشش کیتی میں گھر جہاں گھر بڑھ دا گیتے دھی بج بابا آگے بابا آگے ایوب میٹنگیں تبیہ کے دینو چایا جولیچ بٹھایا دینان دی عادت ہوندی یہ کوئی پتہ نہیں ہوندہ بے کے دن بابا روندے رہے ہم ادھے نہیں بابا دینان تو نہیں چھپی دا بابا تیرے یا قدس دین تو روندہ دے بابا میں پتہ لگیا خسارہ ہوئے ہیں نا گھر چاپے ہیں نا پہ ادھے گلمہیں پاکے دی یو اور ہوئے جی دوارس کوئی نہ ہوئے بابا اسے بہانے مدینے نہ چلیے بابا میں مدینے لہے جالنا میں اٹھ میں بادشاہ دیاں بہنا دے پہر نہ پلانگی بابا اور اس دنیاں شہزادیاں دعا کرن گیا تیرے خسارے پورے ہو جانگے جی میں جی میں دیگل نہ کر دی آئی روندھک دا رہا جی میں بانٹ اٹھ دے نا ڈا نکل گئی دھی دے سارت حطرہ کیا دے کیا آخ نہیں ہے جی دی تونگل کرنی ہے چودمہ سالے سیکھانچ کھلو کے پیانے مہنے بابا کتھے بے کہی فرمان بغداد بچی چھوٹی آئی مومن آئی پیو دی جھولی چھو نکل گئی ہیں بابا اوکھا امامنو بے کہ زندہ کیوں آگئے ہیں روندھا ہی تیرے ہو کیا دا ہی تیری وجہ تو آیا اوہ نہ کہہ تیری پی روندھی اوہ میں صدقے ہو پا ہوں اوہ میں صدقے ہو پا ہوں ایدھنو امامنو زہر مل گئی ایدھنو ایوب کا فن لے کے ٹرپے میں جڑی رویت پڑھی یہ تری ارجبنو امامنو زہر مل گئی تری دی رات تری دا دن چوی دی رات چوی دا دن پنجی دی رات پنجی دا دن تری دن تے تری رات تھا پتر بطول لتڑ پدار اللہ نہ کرے کسے نو زہر نال موت ناوے قسم خدا دی زہر دو قمت مجبور کر دیا ایک دل اندھا کھلی جگہ میں رج کے سجے کپے تڑپے دوجہ دل اندھا جتنا پانی ٹھنڈا لپے میں پیوان جگری سے کتنا بڑھ جاؤں اوہ والی خورسان مقان دیئے پیور ازادہ تیری اپنی قسمت زہر ملیے تڑپن واستے جگہ کوئی نہیں پیمامن واستے پانی پنجی دی رات آخری مہینے دیا رات چند لیٹ نکل گیا دارو گر بلایا دارو گا جی کہہ دی علیہ میرے اللہ جی کہہ دی فرمی آج میرے زندان دا در کھول کیوں فرمی دینے ایک تے میں ویکھا آسمان دا رنگ کی ہو جائے میں صدقے ہوا اے بزرگان دے جملیان جی او زاکرین کٹی ترتیب دے گے اے جملی کتنے درد نے میں ویکھنا چاہلوں آسمان دا رنگ کی ہو جائے نہ لے دوجہ میں گھر جانا چاہلوں گھر وہ سکے کہہ دی میرے کل دے چابی کوئی نہیں ہوتے دروہ زندان چابی ہیں اس کو لے فرمائے میں چابی ہیں دا موتا جی نہیں آدم میرے ویدیاں کہہ دی تالے الویکھے نگاہی محمد تالہ ٹوٹ گیا جی سمیت کڑی ہیں دے باہر آیا آدم حیران پریشان ہو کے آکھے جی ایڈی طاقت آلا ہیں تے چودہ سال لوگ کے کیوں گزارے نہیں فرمائے میں توڑا کہہ دی نہیں میں کسے اور دا کہہ دیا فرمائے میرا راز راز رکھیں میں ہونے جا رہے ہیں صدیقہ دا پترہ ہونے واپس آنگا یہ قانون قدرت امام جت تک ماں بعد نو رموز امامت حوالے نہ کرے دنیا نہیں چھوڑ سکتا میں پتر ازا نو امامت دے رموز دے آنگا راز رکھیں رو ہی نہیں کوئی اچھا گل نہ کریں میں جی میں جا رہے ہیں انہیں آ جانگا آدم میرے اکھی ویندیاں قیدی غیب ہو گئے اوہ میں صدقی امام جی ایک دو ویند سنو جی پھر زندگی باقی ملاقات پاتھ حد مدینے کی حالت سعیدان دے گھر اوہ میں صدقی امام جی دو دورکت نماز رضا دی ماں پڑھ دی چلو میں خود بیٹیان لے جتنے دھیان لے جملہ سمجھو گے تو اڈی ہائی نکل جائے گی مگوالہ لے جس مان دی ایک دھی ہوئے نہ جوان ہوئے راتی نندر نہیں بہتو جس مان دی اٹھارا دی قسم اللہ پاک دی پوری پوری راہ جاگ دی امام رضا دی دعا دے حد بلند کر کہ دی میرے اللہ میرے دیاں تھک پہ میرے اللہ میرے وارث دیاں قیدہ چھوڑا مہینے دیاں آخری راتاں چند لیٹ نکل دے ادی رات امام رضا دی دعا پہ ہی منگ دی اچانک ویڈج کری یا دا چھنک آ رہا ہے شیعہ سنیوں میری سین تلیاں ٹے کے مسلط اٹھئے بطول لینوں برکہ سنبھال کیا دی بندہ خدا قسم چوال ہے سوائے قرآن دے ساڑھے گھارج کوئی شیعہ نہیں شیطن کسے نند سے آوے چودھ ماں سالے میرا سردار بغدادہ کہ دیئے میں اوہ اجڑی اوہ اماج دے نوہ پتر گھروں ٹورے زندہ ہکوی واپس نہ آیا میں تیری منت پی کرنیاں جڑے رستے آئے اس سے رستے واپس ٹور جاتے ہیں کسے نہیں دسیا میں زادی سید زادیاں میں بطول دینوں آسی وڈیاں پردے دار اگے نایامی تن رسول ڈاواز تے نکیاں نکیاں میری دین میں ہنے سمایاں امام بولے ضرور نہیں لیکن سین نہیں سنیاں جڑا مادی جولی چوماتمی جمعہ ماتم کرے جڑا سنیے دو جیواری میری سینہ دیئے شیطنہ سنیاں میں آم نہیں میں سید زادیاں امام پھر بولے نمگوالہ لیا نہیں سنیاں تیسری دفعہ رزادی ماں جلالی چاہ گئے سجاہت بلند کر کے دیئے بے وارس پہ سمینے رک دیں یا میں صدہ عباس سنوں غازی دا نامہ ہے رزادہ بابا اچھا بول کیا دینے نہ بول میں بغدادہ کہہ دی مرحبا 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 بھائی علی دینہ دینہ رازی یون بغدادہ کہہ دی دا نام آیا ہے ٹور پہی میری سینہ جتنا تے ٹور سکتی ہے یہ وارس دے قدمہ چبے گئی ہے مو اپنے وارس دے قدمہ تیرا کیا دی ہے شکرے کہہ دا چھوٹ گئیاں بابے بے لالے دا جملے درجہ دی بلندی ہوئے نے تھڈا سا بھار کیا دینے چھوٹیاں نہیں کل مک ویسا اکرادہ مہمانہ وقت میرے کول تھوڑا ہے مارزادی اکوری میرے سامنے کھلو میں تیرا شکریہ ادا کر آنکی میں فرمائے تو میرے ویڑے دی ابباس تو چودہ سال میرے یدھی یدے انج پارے دیتے نے جمیں گازیں سیدان دے مرحبا بھائی مرحبا بھائی مرحبا بھائی سیدان دے گھران دا ابباس پارے دار وقت میرے کول تھوڑا ہی کتھے میرا پترہ لیے رضا جلدی جگہ تو اڈے ونڈے دا جملہ نہیں جتھے بیٹھیں ہوں میری اماما تسی جملہ سمجھنا ہائے اتنی کرنا یقیناً والیے خورسان دی ماہ تو اڈے پرسا جلنائیوں سے مکان دینا میری سین من قرآن دی کا سمجھ جس لیا کھن پتر جگہ حیرانو کیا دیئے ہیں مولا کتویں سال آمباد آئیو فرمایا چودہ سال آمباد فرمایا چودہ سال آمباد آ کہ پتران دا پچھ دیو دھییاں بھول گئیانے سیدہ دے نہیں پیوانوں دھییاں نہیں بھول دیاں تے کیوں نہیں دھییاں دا پچھ دے فرمایا پتران دے او سلے وڈے نے دھییاں نمانے دانوں دھییاں میں نہیں چاہنا میری حالت ہوئے کہ میری زندگی کوئی میری دھی تڑپ کے نہ مار بن جے ایک واری میرا پتر بلا ہاتھ بن کیا دیئے مالے کو چودہ سال میں ڈیوٹی دیتی کتنی عیدہ گزرین فرمایا اٹھاوی ساردی چادر لاہا کہ امام دے قدمہ تیرا کیا دیئے تیری اوکھی زندہ امدی قیدی قسمیں اٹھاوی سال اٹھاوی عیدہ تسی اوکھی گزرین میں بھی سوکھی کوئی نہیں دی قیامت دہ دنوں دائی اٹھاوی عیدہ میں قیامت دہ لیاں گزرین عیدہ دین چڑھ دائی تیرے مدینے دل ہو خوشیاں کر دیا نوے نوے کپڑے پہن دیا اولاد والدین دہ ہاتھ پکڑ کے بازار آرہے ٹور دیا عیدہ دین چڑھ دائی تیریاں دھییاں سراندے دو پٹے لاہا کہ ایتھے آکے ماؤ دے سندلے بن دیا تیری چھوٹی دھی فاطمہ تیرے نوے پڑ کے بغداد موکر کیا دیئے قدر والدین بابا دھییاں دیا عیدہ موک گئیاں مرحبا مرحبا کوشش کریں بس آخری وین مک دیئے میری مجلس مولا میں منت پہ کرنیاں نہ جگاؤ ستین مل جاؤ صبح میں آقسان بابا توڑایاں مل کے گئے ورنہ انہاں میرے تین نراز ہونا ایڈے دردان دینا رضا دی ماں منت کیتی ہے میرا امام ٹرپے مگ گئی میری مجلس اگے گے ماں رضا دی پچھے پچھے میرا ستمہ امام تلی تے چراؤں گے ٹردی ٹردی رضا دی ماں اس حجرے چاہیے جتھے رضا دیاں بہنان میں رکھے توڑے کلو سوال کرنا چاہنا سنی بیٹھے ہو یا شیعہ مگوالہ لیا جس دھی دا پیو چودہ سال دا کہ دیو کیس سمیں دیو پلنگا تے سم دیئے کیس سمیں دیو کلینہ تے سم دیئے کیس سمیں دیو سونے بستر بڑھیں دیاں شیعہ سنیاں میں نے ممبر دی کا سمیں میری سین تلی تے چراؤں رکھے حجرے جا کیا دیئے آہو رضا دا بابا ویک اینج تے یتیمان دیاں دیاں میں نہیں سم دیاں جی میں میری یا ستیاں یا نہیں میرے امام ڈٹھا کیے اٹھاران دیاں اٹھاران دے وال اٹھاران دے سرانے راکے جتے رون دیاں نو نیندر آئیے سم پہن میں نے قرآن دی کا سمیں امام دیوار تے ٹکر مار کیا دل میرا اللہ میں نے چودہ سالان دے درد بھول گئے میں صد کے اوام ملے ضرور نے لیکن دیاں نو جگایا نہیں کرو سوال مگوالہ لیا کی میں ملے اپیو دیاں نو نہیں جگایا جیڑے ماں وان دیاں جھولیاں تمہاتمی تیزادار جم میں ہوں اونج ملے نیجی میں دا محرم دی دیگر شبیر اکبر دی لاش مرحبا مرحبا کوڑیاں دے باہر ٹور کے گئے آئی ہے شیئے سنیاں میں نے میں مردی کے سمیں ٹور گے ٹور گے جدنوں سے دیدے چہرے تیائیں جائیں قوم دیاں پہاڑیاں چرول کے مرنا اللہ جانے دیدے سفر یاد آئیں میرے امام دی ڈا نکل گئی ہے رو مردی دے رہی رضا دی بہن اٹھئے فاطمہ زین اپنے والد پردہ کی دے رو رو کے پیادی کونے میرے سارتے بوسا دے ونالا ماہ کلمار کیا دیے جاگو کہ دی بابا ملان آیا نے اٹھارہ دیاں اٹھارہ اٹھیاں نے کوئی پیراتے جھنیے کہیں دامن پکڑیے رو رو کے پیادیاں نے ساڈیاں گزاری اٹھاوی ہائی ہوئی دو گئیاں یا ملنا تساڈے تیلا ایوان اٹھارہ دیاں چادرہ